زاویہ ٹو بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی عرصے کی بات ہے کہ ہم کسی بابے کی ذکر کی محفل میں داخل ہوئے تاکہ اپنی ٹریننگ کی جائے انہوں نے کہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے وجود کے اندر ایک ایسا عضو ہے جو اگر خراب ہو جاتا ہے تو سارے کا سارا بندہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ عضو دل ہے اس طرح سے ہم اور آپ لوگوں کے دل خراب ہو گئے ہیں اور ان کے اوپر راکھ جم گئی ہے جسے پرانی دیکچی جس میں چائے پکاتے ہیں اور وہ اندر اور باہر سے ہو جاتی ہے بلکل اسی طرح سے ہمارے دل ہو گئے ہیں اور ہم اللہ کے ذکر سے اس کو صاف کرتے ہیں اور ان کو مانجا لگاتے ہیں اور اللہ ہو کے ذکر سے اس زنگ اور کائی لگے دل کو صاف کرتے ہیں اور یہ خرابی بے شمار گناہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے آپ یقین کیجئے گا کہ جب میں اس محفل میں تھا اور میں اس میں شامل ہونے والا تھا تو میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں تو ایک اچھا نیک سا نوجوان ہوں اور میں نے کوئی خاص گناہ نہیں کیا تو میرا دل کیسے کالا ہو گیا اور میں اس کو مانجا لگاؤں یہ ایک خیال سا میرے ذہن میں آ گیا اور کافی دیر تک میں یہ سوچتا رہا محفل ذکر سے قبل وہ بابا جی کہنے لگے کہ بیشتر اس کے کہ ہم محفل شروع کریں شاید بہت سے اصحاب یہ سوچتے ہیں کہ وہ تو اچھے ہیں انہوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تو پھر کیسے ہمارا دل کالا ہو گیا کوئی بڑا گناہ نہیں کیا کوئی چوری چاری نہیں کی کسی کے گھر پر قبضہ نہیں کیا بابا جی کہنے لگے کہ ایسا سوچنے والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بہت بڑے گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ غیبت ہے خواتین و حضرات اب غیبت تو ہم سارے ہی کرتے ہیں اس کے بغیر ہم کھانا نہیں کھاتے ہمارے گھر میں میری بہویں کہتی ہیں کہ مامو اب ہمارا غیبت کا ٹائم ہو گیا ہے دس بجے ان کی چغلی میٹنگ ہوتی ہے وہ ہر بار ایک دوسرے کی گھر میں جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس بار ہم نے چغلی میٹنگ رضیہ کی گھر میں رکھی ہے اور دس بجے سے لے کر بارہ بجے تک وہ چغلی کرتی ہیں میں نے ان سے کہا کہ تم اتنی زیادہ چغلی کیوں کرتی ہو وہ کہتی ہیں کہ ساری دنیا میں پورا قرآن عرض پر چغلی ہی ہوتی ہے جتنے بھی اخبار چھپتے ہیں وہ ساری چغلیوں سے بھرے ہوتے ہیں جو بھی کولم چھپتے ہیں ان میں لوگوں کی خرابیاں ہی بیان کی ہوئی ہوتی ہیں کسی کی اچھائیاں تو نہیں ہوتی اور فلان برا فلان برا کی گردان بھی ہوتی ہے اور اس سے ہم نے سبق لے کر یہ کام سیکھا ہے ہم نے بابا جی کے ہاں ذکر کی محفل میں شرمندگی سے ذکر شروع کیا کہ واقعی ہم چغلی تو بہت زیادہ کرتے ہیں روز کرتے ہیں چغلی اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ اپنی ذات میں چونکہ کوئی صفت یا خوبی نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے اور ہم دوسرے کو نیچے پانی میں اندر دھکیل کے اور ڈبو کے اپنے آپ کو اوپر اچھالتے ہیں ہم نے بابا جی سے کہا کہ جی آپ کیسے خوبی تلاش کر لیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی شخص کے اندر داخل ہوں اور اس کے متعلق صاحب حال ہوں تو پھر آپ کو آسانی ہوگی اور آپ بھی اس بات یا خوبی کو پکڑ لیں گے جس کو ہم پکڑ لیتے ہیں مایکل انجلو ایک بہت بڑا مجسمہ ساز تھا اس نے بڑے خوبصورت مجسمے بنائے اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بہت سے مجسمیں بنائے اس کا بنایا ہوا ڈیویڈ کا اٹھارہ فٹ اونچا مجسمہ فلورنس میں بھی ہے جسے ساری دنیا دیکھنے جاتی ہے اسے ہم نے بھی دیکھا کسی نے پوچھا کہ مایکل یہ بتاؤ تم کس طرح سے یہ مجسمہ بناتے ہو ایسا خوبصورت مجسمہ کیسے بنا لیتے ہو یہ تو انسانی کمال کا ایک آخری حصہ ہے اس نے کہا کہ میں تو مجسمہ نہیں بناتا اور نہ ہی مجھے بنانا آتا ہے میں سنگ مرمر کا ایک بڑا ٹکڑا کہیں پڑا ہوا دیکھتا ہوں اور مجھے اس میں ڈیویڈ نظر آنے لگتا ہے اور میں چھنی ہتوڑی لے کر اس پتھر میں سے ڈیویڈ کے ساتھ پتھر کا فضول حصہ اتار دیتا ہوں اور اندر سے ڈیویڈ یعنی حضرت دعوت علیہ السلام نکل آتے ہیں میں کچھ نہیں کرتا مجھے تو ڈیویڈ صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں میں بس اس کے ساتھ غیر ضروری پتھر اتار دیتا ہوں اس طرح سے یہ بابے جو ہیں یہ انسان کے غیر ضروری چیزیں اتار دیتے ہیں اور نیچے سے بڑا پاکیزہ اچھا اور خوبصورت سا انسان نکال کے اپنے سامنے بٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کی اپنی توجہ کے ساتھ وہ سب کچھ عطا کر دیتے ہیں بشرتے وہ شخص اس کا عارض و مند ہو اور سبر والا ہو لیکن جو عارض و مند ہو وہ سابر بھی ہونا چاہیے جیسا کہ خدا و اند کریم فرماتے ہیں ان اللہ معا سابرین بشک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اگر کسی نے اللہ کو پانا ہو تو وہ سبر کرنے لگ جائے تو اس کا کام بن جاتا ہے جبکہ لوگ اس کے لیے درود وظیفے کرتے ہیں نہ کڑھ کرتے ہیں لیکن اللہ کو سبر کرنے والے پا لیتے ہیں سبحان اللہ موسیقی 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 موسیقی